اگر پاکستان میں کوئی مردانگی رہ گئی ہے کوئی مرد کا بچہ رہ گیا ہے سچ ہمیشہ ہوگا یا تو پھر نعوذ باللہ اللہ ہے اور یا باجوہ ہے حملات ہمارے ہیں آپ کے گھر میں ٹاپنگیں بھی آپ کی بیویوں کی جس طرح ججانوں نے بولا ہمارے لیے کیمرے بھی لگائیں گے گھروں میں فام اٹھ چکی ہے عوام کئی نہیں جالے لیکن عوام حشیار ہیں ایک اشارہ آئے گا اور سامنے پھر کوئی نہیں کھڑا ہوگا تو پھر خان کو جیل میں کیوں ڈالا ہے یہ کیس سپریم کورٹ پہ کرے حکومت پاکستان پہ کرے امران خان پہ کیوں کیا ہے اتنے بزدل ہیں اتنے بزدل ہیں القادر واحد کیس ہے جس میں حکومت وقت دو ہزار انیس سے لے کے آج تک سود کھا رہی ہے شکریہ اور آج پھر آپ کے سر پر ٹینٹ نہیں ہے ای تنگ آپ پی ٹی آئی سے کہیں گے کہ انشاءاللہ کچھ آپ انتظام اور پنجاب کی حکومت کا تو یہ حال ہے کہ اندر اڈیالا کچھرے سے بھرا ہوا ہے اور باتیں ان کی اسمانوں سے ہو رہی ہیں کہ جی ہم ٹیکنالوجی لائیں گے سولرز لائیں گے ایک ٹینٹ نہیں ہے اور کچھرہ نہیں اٹھا سکتے یہ ان کی حالت ہے دوسری بات آج ایک ایسے احمقانہ کیس میں ہمیں خان صاحب سے نہیں ملنے دیا اتنے بزدل ہیں اتنے بزدل ہیں القادر واحد کیس ہے جس میں حکومت وقت دو ہزار انیس سے لے کے آج تک سود کھا رہی ہے تیرہ ارب چورانوے کروڑ روپیہ سود القادر کا جو پیسہ سپریم کورٹ میں داخل ہوا ہے جو بریٹش انٹی کرپشن ایجنسی نے ڈیل کی تھی سپریم کورٹ کے ساتھ اور ملک ریاض کے ساتھ وہ پیسہ سپریم کورٹ میں پڑھاوا ہے اور مئی دو ہزار انیس سے لے کے مئی دو ہزار تئیس تک اس پہ تیرہ ارب چورانوے کروڑ پیسہ یہ لوگ لے چکے ہیں سود تو پھر خان کو جیل میں کیوں ڈالا ہے یہ کیس سپریم کورٹ پہ کرے حکومت پاکستان پہ کرے امران خان پہ کیوں کیا ہے وہ تو ٹرسٹی ہے اس کے پاس تو ایک روپیہ یہ ثابت نہیں کر سکتے ثابت یہ یہ کوشش کرنے کی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا حکومت پاکستان کا حصہ نہیں ہے اور آج جنہوں نے بلایا تھا ان کا گواہ یہ بات یاد رکھئے ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں تھا اور ان کو خان کی وجہ سے ان کا نام بنا ہے آج علی محمد بھی آئے تھا شہریار بھی آئے تھے میں بھی تھی ہمیں نہیں ملنے دیا لیکن جن لوگوں نے نو مائی کے بعد پریس کانفرنس کی یہ ٹی وی کے آنکرز کے سامنے وہ دہشتگرد نہیں ہیں وہ باہر گھوم رہے ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور جو لوگ وطن کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جو بائیڈن کے ساتھ نہیں کھڑے ان کو فارغ کرتے جا رہے ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ میں ازبیس تے کام نہیں مانتا عورتوں کی بے حرمتی نہیں مانتا اکلیوتے کی بے حرمتی نہیں مانتا جائنلسٹ کی بے حرمتی نہیں مانتا وہ بندہ جیل میں ہیں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں میں ضرور ایک شکایت کروں گی تین ہمارے سینئر جارنلسٹ آج ان کے ساتھ بتمیزی کی گئی ہے بارش میں ان کو لاک اپ میں ڈالا گیا کہ آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے باہر دنیا کا کچھرا پڑا ساری دنیا آتی ہے بڑنا جارنلسٹ جا سکتا ہے نہ پی ٹی آئے کا ایم این اے جا سکتا ہے یہ کیا طریقہ ہے آج اتنے سارے لوگ آئے تھے یہ پبلک ہیرنگ تھی آٹھ لوگ سے شلوار کمیز میں پتہ نہیں کون اور جی یہ پبلک آگئی ہے یہ کیسی اتنی فٹ پبلک ہے کہ چنے میں لوگ آ جاتے ہیں ہم نہیں آ سکتے ہم تو کئی بھاگ بھی نہیں سکتے ہمارے تو گھر کے ایڈریس ٹیلی فون نمبر سب کو پتہ ہے تو کسی چیز سے پھر ڈرتے ہیں تیسری بات ان کا جو ایک اور مارشاللہ چاہیتا ہے جس نے کل وہ پریس کانفرنس کی خاور مانے کا اگر پاکستان میں کوئی مردانگی رہ گئی ہے کوئی مرد کا بچہ رہ گیا ہے وہ یہ باتیں آئندہ کسی پریس کانفرنس میں نہیں کر پائے گا وہ جس قسم کی خلازت پاکستان میں پھیلا رہا ہے کبھی بھی میں نے اس ملک میں یا کسی مسلمان ملک میں نہیں دیکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں ہاتھ مارے ایک چیز ہوتی ہے دنیاوی قوانین ہوتے ہیں ٹریفک کے قوانین بجلے کے قوانین یہ تو آپ اللہ کے قوانین میں ہاتھ ڈال رہے ہیں ایک میہ بیوی کا پاک رشتہ ہے یہ جو گندہ کیس چل رہے ہیں عدت والا جس پر پریس کانفرنس اس آدمی نے کی ہے یہ قرآن کے آئین کے احادیث کے سپریم کورٹ کی ججمنٹس اور ایم ایف ایلو جتنے آپ کے قوانین ہیں پریسیڈنٹس ہیں ان سب کے خلاف ہیں لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے اسمان سے ہوتا رہا ہے کہ اس کے لئے سارے قوانین بھی بدلنے ہیں کس چیز کی حوث ہے کیا چاہیے کیا ایرز ہے کیا مل جائے گا قبر تو کوئی پیسے نہیں لے گیا آج تک تو یہ جو سارا ڈراما ہو رہے پاکستان میں یہ عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ کی آواز نہیں ہے آپ کے گھرے لوں معاملات ہمارے ہیں آپ کے گھر میں ٹاپنگیں بھی آپ کی بیویوں کی جس طرح ججانوں نے بولا ہمارے لیے کیمرے بھی لگائیں گے گھروں میں ہم آپ کی پیچھے بھی گھومیں گے ہم آپ کی بچوں کے پاسپورٹ بھی ایکسپوس کریں گے ہم آپ کی بھینوئیوں کو بھی اٹھائیں گے ان کو الیکٹرو کیوٹ کریں گے تو اگر یہ میسج جا رہا ہے یہ میسج فیل ہو چکا ہے عوام اٹھ چکی ہے عوام کئی نہیں جا لے لیکن عوام ہشیار ہے ایک اشارہ آئے گا اور سامنے پھر کوئی نہیں کھڑا ہوگا ابھی بھی وقت ہے اکل کے ناخن ہوش کے ناخن جو بھی ہے سارے وقلہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت 99 فیصد وقلہ خان صاحب کے ساتھ ہیں آپ وہ وقت دیکھیں گے کہ نہ نون ہوگا نہ پیپل ہوگا نہ اے این پی نہ ایف پورا پورا بار نکلے گا پورا پاکستان نکلے گا اس آدمی کے لئے کیونکہ وہ صرف انصاف کی بات کرتا ہے انصاف لورج فارم کو بہت شکریہ یہ ہزاروں جو ہمارے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کا یہی گناہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں خان صاحب نے تو یہ بھی بول دیا تھا ملٹری ٹرائر والوں کو کہ آپ بے شک پریس کانفرنس کر کے چلے جائیں چھوڑ دے پارٹی اور وہ میاں عباد فاروق وہ بیٹھاو ہے جیل میں اپنا بیٹا دفن کرنے کے بعد بھی تو ان کا کیا خیال ہے کہ ان سٹیوپیڈ ہتھ کنڈوں سے کہ خان سے نہیں ملے دیا دھوپ میں کھڑا کیا بارش میں کھڑا کیا ہم خان کو چھوڑ دیں گے ہو ہی نہیں سکتا اس وقت پورا پاکستان خان کے ساتھ کھڑا ہے یہ آپ مجھ سے لکھا والے لیں یہ جھوٹی اسمبلی ہے یہ بھی گرے گی یہ جھوٹے امینیز ہے یہ بھی سارے گریں گے سچ ہمیشہ ہوگا یا تو پھر نعوذ باللہ اللہ ہے اور یا باجوہ ہے اگر باجوہ کی عبادت کرنی ہے تو بس پھر باتی ختم نہ نماز پڑھے نہ روزے رکھے ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں ایک ہی رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ہمارے اور کوئی رب نہیں ہے اور بائیڈن بائیڈن نے ویسے چلے جانے نویمبر میں تو جو ساری کوششیں ہو رہی ہیں خان کو زیادتی کریں خان کی بیوی خان کا خاندان ان کے سٹاف والے خان کے ورکرز اس سے بڑنا کچھ بھی نہیں یہ یاد رکھیں بہت شکریہ مجھے تو ہی جیسے کوئی بات نہیں معلوم نہ میں کور کمیٹی میں ہوں نہ پولٹیکل کمیٹی میں تو مجھے یہ نہیں معلوم نہیں کینے جو عوام پاکستان پارٹی بنی ہے وہ نون سے ہی جو ناراض لوگ گئے ہیں اس میں اور بھی بہت جائیں گے میں تو یہ سنائے کہ ہم سے جو پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں شاید ان کا بھی یہ سوچ ہے کہ اگر جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ پی ٹی آئی میں واپس نہیں آئے تو شاید ادھر چلے جائیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس پر ایک ایڈ کر دوں گے آپ کی سوال کا کہ خان صاحب کی انسٹرکشن پر محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکھٹا کر رہے ہیں اور تمام اپوزیشن جماعتیں اکھٹی ہیں جیسے آپ نے کہا شاید فاکان صاحب کی پارٹی کا تو اوویسلی محمود اچکزئی صاحب کا منڈیٹ ہے وہ ان سے بھی بات کریں گے ایک تفاہید اچکزئی صاحب کی انسٹرکشن دیکھیں یہ تحریک کسی بھی ہستی کی موتاج نہیں ہے موتاج نہیں ہے ایک عمران خان پورے پاکستان کے لئے پورا ہے اگر شیف شاہین صاحب کی اور شیرفزل کی کوئی لڑائی ہے یا کسی اور کی ہے ہم پارٹی کے اندر ریزولف کر لیں گے ٹویٹ کرنے سے پاکستان نہیں ٹوٹا نو فروری کو انہوں نے جھوٹا الیکشن کر رہا ہے کیونکہ آٹھ فروری کوئی عوام کو فیس نہیں کر سکے یہ باتیں ہیں مین ایشو ہیں عزبہ استعقام اس سے دہان ہٹانے کے لئے کبھی اس نے ٹویٹ کر دی کبھی اس نے کھانا نہیں کھایا کبھی اس نے گاڑی بدلی یہ فضول باتیں یہ کوئی ریپورٹیں نہیں ہیں یاد رکھیں بڑے بڑے نام تھے چلے جائیں گے پرس کانفرنس کر لیں گے پارٹی نہیں رہے گی ہم تو پارٹی تو اس سے ڈبل سٹرانگ ہو گئی ہے جب ویو این سی ہو رہی تھی جب یہ لوگ ہم سے جا رہے تھے ہم 40% 47% پاپیلارٹی پہ تھے اب تو 80% پہ 87% پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان چیزوں سے ایسی فرام ہے یہ بتاہیے گا کہ کچھ لوگ پارٹی آپ سے چھوڑ گئے انہوں نے پرس کانفرنس کر لیں اب کچھ لوگ جہاں وہ واپس آنے کے چکر میں ہیں تو آج ایک بندے نے آپ کے خلاف بیان دے دیا آگے عدالت میں تو یہ کیا سال رہا ہے کچھ واپس آنا چاہ رہے ہیں کچھ بیانات دے رہے ہیں نہیں خان صاحب نے اس دن دو بات کی عدالت میں کہتے ہیں ایک ایسے لوگ تھے جو پارٹی سے گئے ہیں مجبوری دہشت گردی ان کی بیدیاں ان کی بچیاں ان کا سٹاف ان کا گھر بربادی کر دی دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی فائلیں تھی اور وہ اپنی فائلیں یا جو بھی اس کی وجہ سے چلے گئے کہتے ہیں دونوں کا میں الگ الگ فیصلہ کروں گا خود کروں گا کیس بائی کیس کروں گا